چھوٹے جنگل میں میں پہنچ چکا ہوں اور چیک کریں سبزی میرے ہاتھ میں اور ہمارے سارے پریندے آرام سکون سے گھوم رہے ہیں یہاں پر گارہ کی ہوئے میرے خیال سے حماد بھئی چکر لگا کر گئے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی کی بات پتہ کیا ہے ہماری ترکی برڈ کی فیمیل یہ باہر گھوم رہی ہے ماشاءاللہ جی میں چھوٹے جنگل میں پہنچ چکا ہوں سبزی میرے پاس ادھر آیا آ چکی ہے تو جلدی جلدی میں سبزی پھینکتا ہوں یہاں پر ہمارے پریندے کھانا سٹارٹ ہونا باقی بعد میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی سبزی میں نے پھینک دیا تو سارے ماشاءاللہ پریندے کھانا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو جلدی جلدی چلتے ہیں اپنی اس سائیڈ پر اور چوزے وغیرہ بھی میرے خیال سے بھوکے گھوم رہے ہوں گے شاید حماد بھائی چکر لگا چکے ہیں اور میرے خیال سے پریندے وغیرہ بھی کھول چکے ہیں کچھ کبوتر ہمارے یہ گھوم رہے ہیں کچھ اس سائیڈ پر چیک کریں سارے ہمارے روشن چراغ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی چلتے ہیں آگے اور جا کر چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پریندے کیا کر رہے ہیں اور ادھر چیک کریں ماشاءاللہ ہمارا کٹھا جوڑا بیٹھا ہوئے اور کتنا زیادہ ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے یہ بیٹھا ہوا سب سے پہلے جو ہے وہ چوزوں کو خوراک ڈالنی ہے یار ان کا یاد ہی نہیں رہا تو خوراک چوزوں کو ڈالنی ہے چوزوں کے لیے لگ سے فیڈ میں لے کے آتا ہوں ڈیلی تاکہ ان کے گروہ جلدی جلدی اور ماشاءاللہ ہمارے سارے چوزے جو ہے وہ فیڈ کو دیکھ کر کس طرح بھاگے بھاگے آ رہے ہیں سارے کے سارے تو ہمارا ٹرکی برڈ کا بیبی چیک کریں کھانے کی کوشش کر رہا ہے جلدی جلدی میں بوکس میں ڈال کر یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ جو بوکس ہے وہ اٹھے گا بھی نہیں اور آرام سکون سے یہاں سے کھاتے رہیں گے فیڈ میں نے ماشاءاللہ رکھ دیا تو ہمارے چوزے چیک کریں کتنی زیادہ جلد بازی میں ہے کہ جلدی جلدی انہیں فیڈ دے دی جائے تو فیڈ میں اوپر اٹھا لیتا ہوں اور ہمارے ترکی برڈ چیک کریں باجرے والا شوپر جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارے بٹیروں کی جوڑی چیک کریں کس طرح آرام سکون سے گھوم رہی ہے اور ادھر ہمارے چوزوں کے کام چیک کریں سارے کس طرح سپیڈ سے لگے پڑے ہیں فیڈ نظر ہی نہیں آری کہ کہاں پر ہے اور سارے جو ہے وہ زبردستی کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بٹیر آرام سکون سے چیک کریں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ جی سارے چوزوں کو کھانے دیتے ہیں اب چلتے ہیں اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر تو محولی بڑا لگ بنا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی چیک کریں ہمارے سارے پرندے کتنے زیادہ ریلیکس گھوم رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ان چیز جو ہے وہ اوپر پیالی کے اوپر گئی ہوئی ہیں چیک کریں کتنی زیادہ ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہیں اوپر بیٹھی ہوئی باجرہ ابھی کبوتروں کے پاس بھی پڑا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پانی بھی ہے اور باجرہ بھی ہے شام کو آئیں گے یہ جو باجرہ ہے نا یہ جو اوپر رکھ جاتے ہیں شام کو آئیں گے اگر ضرورت پڑی نا تو کبوتروں کو بھی باجرہ رکھ جائیں گے ابھی فیلحال ضرورت نہیں ہے کبوتروں کو باجرہ رکھنے کی اس لیے جو ہے وہ ہم نے یہ پنجرہ نہ رکھا اس لیے اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے ہم اس کے اندر رکھیں اگر سے ایٹ رکھ جاتے ہیں کہ ہمارے پریندے وغیرہ نکال نہ سکے تو آرام سکون سے یہاں پر باجرہ پڑھ رہے گا اور ایچھا آ چکی ہے کہاں پر چھوٹے جنگل میں آگے انچہ جلدی انچہ جلدی جلدی آجو ہمارے ماشاءاللہ پریندے چاک کریں سارے یہاں پر گھوم رہے ہیں ہمارے ڈکس آوازیں دینا سٹارٹ ہو چکی ہیں ٹرکی بڑھ بھی آوازیں دے رہا ہے ٹرکی بڑھ کی فیمیل میرے خیال سے پھر سے جا کر جو ہے نا وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ چکی ہے انڈے تو ہے نہیں تو بیٹھیں ہوگی اور دوسرے والی مرگی بھی انڈوں کے اوپر بیٹھیں ہوگی یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کو لے کے آئے خرگوش لے کے آئے ماشاءاللہ حماد بھائی خرگوش لے کے آئے چیک کریں انشاء ریبیٹ بھاگ کیوں انشاء آپ کے لیے ریبیٹ آیا ہے جلدی جلدی آجو ریبیٹ آیا ہے انشاء یہ ریکھو یہ کیا ہے جلدی جلدی دیکھو کیا ہے یہ ریبیٹ آیا ہے مجھے خود میں نے پتا کہ کہاں سے آیا میرا خیال سے ہماد بھائی خرگوش لے چھوٹی گنگل میں ابھی فیلال ایک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑے سے اور بھی آ جائیں گے تو مجھے یقین ماں نے سچی نہیں پتا تھا تو ہاں سکول دے کے آگے repository انشاء ریبیٹ نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑ śm Idi انشاء ریبیٹ سے کیا کر رہی ہے پار کر رہی ہے ماشاءاللہ جی انشاء ریبیٹ سے پار کر رہی ہے پکڑ لو ریبیٹ کو دونوں ہوتوں سے پکڑ لو جی جو ہینا وہ سائیٹ پہ کر دو ریبیٹ کو دونوں ہوتوں سے پکڑ لو ماشاءاللہ جی انشاء ریبیٹ سے کھیل رہی ہے اور ماشاءاللہ ریبیٹ میرے خیال جاں ہ نائے ہوں گے اس کے علاوہ تو یہاں سے کوئی لہا نہیں سکتا تو آرام سکون سے انچہ کھیل رہی ہے انچہ زیادہ زور سے دبانا نہیں ہے مجھے واپس کر دو اب آرام سکون سے اسے اس کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں جلدی جلدی دے دو شاباش ماشاءاللہ جی مجھے نہیں یقین تھا کہ ریبٹ آجائے گا ہمارے چھوٹے جنگل میں ریبٹ آ چکے ماشاءاللہ تو انسا سب سے زیادہ خوش ہے مجھے کل بھی کہا تھا کہ چاچو ریبٹ کہاں پر گئے تو ماشاءاللہ جی ریبٹ آ چکے ہمارے ایک تو انشاءاللہ انکریب مجھے خود پڑ رہا ہے کہ ریبٹ آنے چاہیے تو کچھ دنوں تک اور ریبٹ بھی لیں گے بہت زیادہ یہاں پر گھومتے ہوئے اچھے لگیں گے تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے نا پھر ریبٹ لانے کا بھی مزہ آئے گا ہمارے چیکر انشاء آپ نے جو مجھے دیا تھا نا سرپرائز وہ یہاں پر بیٹھے ہیں چوچو با کیا تجھے چوچو دکھاؤں جو تونے مجھے چوچو دیا تھے انشاء نے جو مجھے چوچو دیا تھے نا وہ ایک یہ بیٹھو ہے انشاء ایک وہ سامنے بیٹھا ہے گرین کلر کا جو آپ نے مجھے گفت دیا تھا ایسے کس کے ہیں آپ کے پاس ہیں اس طرح کے بچوں کے پاس بھی اسٹیلین ہے یہ بھی اسٹیلین ہے ہیں تو بچوں کے پاس بھی ہیں اور کافی زیادہ خوش ہو رہے ہیں یہاں پر آگے آپ کے پاس بھی ہیں ماشاءاللہ جو سارے بچوں کے پاس جو ہیں وہ اسٹیلین ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے چیک کریں سارے پرندے جو ہیں وہ آرام سکون سے اندر بیٹھو ہیں اور کافی زیادہ پری پری آوازیں دے رہے ہیں دوپہر کو جو میں خوراک ڈال کر گیا تھا اپنے چوزوں کو وہ ہو چکی ہے فینش ساری انہوں نے کھا لی اب آرام سکون سے گھوم رہے ہیں یار تو تو بائی ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھو ہماری مرگی جو ہے وہ بھاگ جائے اب ادھر جا کر آرام سکون سے بھاگ جائے ادھر گھوم پھر تو ہماری مرگی جو ہے وہ چیک کریں دوبارہ سے پھر سے بھاگی اپنے گھر کے اندر ترکی بیٹھ کی فی میل میرے خیال سے بیٹھ ہی ہے ادھر اور خبوتر بھی بیٹھو ہیں ادھر بیٹھ کی فی میل کو باہر نکال دیتے ہیں آرام سکون سے یہ گھومتی رہے اور چیک کریں اب بھاگی ہے اس سائیڈ پر ماشاءاللہ جی باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے چھوٹے جنگل میں گھوم رہی ہیں تو آرام سکون سے ان کو گھومنے دیتے ہیں باقی آج جو مزہ ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ سرپرائز جو ملا ہے نا کافی زیادہ خوشی ہوئی تو خرگوش کی ہوئی مجھے خود نہیں پتہ مچانک ہے میری سب سے پہلے نظر ہمارے خرگوشی پر پڑی ہے تو ماشاءاللہ کبھی خوشی کی بات ہے اور اس سائیڈ پر میرے خیال سے حماد بھائی کبوتر لے کے آئے ہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اور دیکھیں کس طرح بیمار لگ رہا ہے یار یہ بھی مجھے نہیں پتہ تھا تو یہ حماد بھائی لے کے آئے میری خیال سے اور چیک کریں کس طرح بیٹھا ہوا ہے یار اس طرح کی بیماری حماد بھائی پتہ نہیں کیوں لے کے آتے ہیں حماد بھائی آئیں خرگوشت ہو اچھا کیا حماد بھائی نے لیکن یہ جو کبوتر لے کے ہیں نا یہ بیمار ہے اگر یہ بیمار ان کو بیماری لگی نا تو ہمارے سارے کبوتر بھی بیمار ہو سکتے ہیں تو یار حماد بھائی آئے نا مجھے یاد کروانا ان کو کہنا اس کبوتر کو کہیں پہ چھوڑے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کبوتر رہا نا تو ہمارے دوسرے کبوتر بھی جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گے ماشاءاللہ جی سارے کبوتر گھوم رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی پرندے کافی زیادہ خوش ہے انچہ بھی انچہ خوش ہوئی ہو یہاں پر آ کر سب سے زیادہ پاری کیا چیز لگی ہے میرے بیٹے کو سب سے زیادہ پارا تو انشاء کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پیاری چیز لگی ہے وہ ہمارے خرگوش لگے ہیں اب انشاء جو ہے وہ تھوڑی سی نا ڈیلی ڈیلی ہو گیا ویڈیو کی وجہ سے باقی بچے بھی چیک کریں محلے کے آ جاتے ہیں آرام سکون سے ہمارے پرندے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اس سائیڈ پر چوزیں ہیں پرندے ہیں اور ادھر کبوتر ہے اور باقی جو پرندے ہمارے سارے کھولے گھومتے رہتے ہیں آشاءاللہ جی ہمارے جو پرندے سارے آرام سکون سے گھوم رہے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے یار تو یار ہمارا جو سنو ہے نا وہ مجھے خود نہیں پتہ کہ کام پر جا عید والے دن وہ تھا عید والے دن کے بعد وہ ہمارے ملا ہی نہیں ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ان سے ڈونڈنے کی لیکن وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا تو تمہیں اگر یہاں کہیں نظر آئے نا ہمارا سنو تو آپ نے ہمیں بتانا ہے تاکہ ہم اس کو جا کر لے آئے تو باقی جو ہے آج کا بلوک تھا وہ یہی تک تھا امیر ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل تب تک کے لیے اللہ حافظ